اس لیے بہت تیری جو سوتنا کشلیا اس کا پڑھایا ہوا ہے یہ اس کا شلیانتر ہے یہ اس کا ہے سب کچھ اس نے بہت کو بہر بھیجا ہوا ہے اتیادی اتیادی بچاری کشلیا کو پتا بھی نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے پر منترہ جو ہے بہت اس ترکار کی پڑھتی پڑھا رہی ہے منترہ جانتی ہے کہ کئی بہت زدی ہے اس کے مک سے یعنی کوئی چیز ایک بار نکل جائے گی یعنی بھی اپنی زد پر آ جاتی ہے تو پھر پکی ہے پھر اسی فرمات مامی جو ہے میں اس کو زد سے ہٹا نہیں سکتا میں اس بات کا بھی لاب لیتی ہے یہ زد کے سنسکار اس نے اپنی ماں سے لیے کہتے ہیں کسی سنت مہاتمہ کی کرپا سے اشپتی کو پشوں کی بہاشا سمجھ میں آتی تھے پکشیوں کی بہاشا سمجھ میں آتی تھے یہ کیڑے مکوڑے چینٹی اتیادی جو رینگتے ہیں ان کی بہاشا سمجھ میں آتی تھے کہ آپس میں کیا بولتے ہیں وہ اشپتی سمجھاتے تھے ایک شرک رکھی تھی بہاتمہ نے یدی ان کی وارتالاب ان کی چرچہ کو تو کسی کو بتائے گا تو تیرے سر کے ایک ہزار ٹکڑے ہو جائے گے اس لیے یہ بات اپنے تک ہی رکھنا کہ کیا باتچیت ہو رہی ہے کیا آپس میں وارتالاب کر رہے ہیں کیا چرچہ ہو رہی ہے آپس میں دو پشو دو پکشی دو چینٹا چینٹی اتیادی آپس میں کیا چرچہ کر رہے ہیں اس کا بھید کسی کو نہ دینا جس دن تو بھید دے دے گا اس دن تیرے سر کے ایک ہزار ٹکڑے ہو جائے گے آج دونوں پتی پتنی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کئی کی ماں بیٹھے ہیں کہ کئی کی پتا بیٹھے ہیں ایک چینٹی اپنے مکھ میں چھوٹا سا چاول کا دانا لیے جا رہی ہے آج سے ایک اور چینٹی ملتی ہے آپس میں کوئی باتچیت ہوتی یہ سمجھ جاتے ہیں یہ سن لیتے ہیں باتچیت اور اسے سمجھ لیتے ہیں کیا کہہ رہی ہے چینٹی کہہ رہی ہے میں بہت دھوکی ہوں یہ چاول کا دانا مجھے دے دے جس کے مکھ میں چاول کا دانا ہے وہ کہتی ہے نہیں تو اچھ جاتی کی ہے میں تجھے چینٹ نہیں دوں گی چاول کا دانا یہ سن کے تو عشبتی ہسنے لگ جاتے ہیں کہ کئی کی ماتا نہیں کارن پوچھے اب مورک تو نہیں ہو کوئی نہ کوئی بات تو ہے کیوں ہسے ہو مجھے کارن بتاؤ کچھ بتائیں نہ میں بتا نہیں سکتا یہ دو چیٹیاں آئی ہیں اپس ان کی بات سن کے ان کو دیکھ کے تو میں ایسے میرے مکھ سے ہسے نکل گئی نہیں کیا بات ہے بہت آگرے کر رہی ہیں اور یہ منع کر رہے ہیں کہ کئی میرے سے یہ بات نہ پوچھ میں تمہیں بتا نہیں سکتا پر میں یادی تمہیں بتاؤں گا میں تمہیں سچ کہتا ہوں میرے سرک کے اسی وقت ایک ہزار ٹکڑے ہو جائیں گے میں مر جاؤں گا کہ کئی کہتی ہے سو بات کوئی بات نہیں مجھے بات بتاؤ ایسا نہیں محلائیں ہی ایسی کوئی بھی ہو سکتا ہے پر یہاں پر کہ کئی کی ماں کی بات چل رہی ہے جب زد کو پکڑ لیا راجہ اشکتی نے سوچا مرنا نشجد ہے اس کو بتانا ہی پڑے گا یہ اس پرکار سے مانے گی نہیں اور یادی مرنا ہی ہے مجھے تو چلو کاشی چلتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی زد میں کچھ پھیکا پن آ جائے اور یادی مجھے مرنا ہی ہے بھائی تو میں وہاں مروں گا یہاں کیوں مروں چلو کاشی میں چل کے مرتا ہوں لے گئے وہاں پر لے کے جا کے کیا دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ دن بیتی تھوئے لیکن اس نے اپنا آگرہ نہیں چھوڑا وہ اپنے بات نہیں مجھے بتائی ابھی پر میں مجھے بتاؤ کیا بات وہ نہ کہتے ہیں اری میں مر جاؤں گا یادی میں نے بات بتا دی تو لیکن میں اس بات کا پرواہ نہیں کرتے ہیں اگر ایک دن کسی پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کیا دیکھتے ہیں ایک کواں ہے ایک بکرا ایک بکری دونوں آپس میں وارتالا چرچہ کر رہے ہیں بکری کہتی ہے یادی تم چاہتے ہو کہ میں تیرے گھر بس ہوں بسی رہوں تو کوئے میں جو گھاس ہے پہ مجھے نکال کے دے بکرا کہتا ہے دیکھ کوئے میں جانا یا مکر اپنا ڈالنا میں کوئے میں گر جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا ایسی زد نہ کریں میں اس میں سے گھاس نہیں نکال سکتا مانو تو مجھے موت کے موں میں بھیج رہی ہے بکری ہی ایکی طرح ہی کہتی ہے سو وٹ مجھے گھاس لاکے دیچے کا بکرا جب دیکھتا ہے کہ یہ زد پر آگئی ہوئی ہے تو اپنے سینگوں سے اسے لہو لہن کر دیتا ہے بہت مارتا ہے اسے بہت مارتا ہے اور مار مار کے اسے لہو لہن کر دیتا ہے جب تک بکری اس سے ہاتھ جوڑ کے تو شمای اچنا نہیں کرتی اشپتی کو ایک ڈندو میں لیا چل گھر چل کے تو تمہیں بتاؤں گا بہت چیتا چیتی آپس میں کیا بات چیت کر رہے تھے گھر آ کے بلکل اشپتی جی مہاراج نے کہکئی کی ماں سے وہی بہتہار کیا ہے جو بکری نے بکری کے ساتھ کیا تھا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے شمای اچنا نہیں کر دی کہکئی پر بھی اپنی ماں کے سنسکار اسی پر کر کے آئے ہو گئے کہکئی کو بھون میں چلے گئی ہے سب چیز ہو گئی ہے کو بھون میں جا کے تو وہ لیٹ گئی ہے ماتاو سچنم اسی وقت راجہ دشتر کا آگمن ہوتا ہے راجہ دشتر بہت بھوستہ لے کے تو کہکئی کے پاس جا رہے ہیں میری کہکئی راج بشک کی سوچنا ملے گی کل رام کو راج بشک ہو رہے والا ہے راج ملنے والا ہے تو اس کے حشو اللہ اس کی سیمہ نہیں رہے گی بہت پرسن ہوگی وہ تکن جاتے ہی جیسے ہی مکان کی دردشاہ دیکھتے ہیں بہل کی دردشاہ دیکھتے ہیں کارن پوچھتے ہیں کو بھون میں ہے یدی خونی پربل نہ ہوتی پراربد پربل نہ ہوتی پرمیشور کی اچھا پرم اچھا پربل نہ ہوتی تو راجہ دشتر کو وہی سے مڑ جانا چاہیے تھا اتنا شب افسر ہے کل اتنا شب سماچار ہے اس وقت یہ کوب بھون میں چلی گئی ہے تو مجھے اس کا مکہ نہیں دیکھنا چاہیے لیکن پرستی اس کی دربلتہ کو بھی جانتی ہے وہت اس کی دربلتہ کا بھی فائدہ لیا دھان دیں کہ کئی نے منترہ جو اس کی مارک درشتہ ہے اس سے یہ نہیں پوچھا فرض کر تو جو کچھ رہی ہے اور جلی دشتہ آتا ہی نہیں ہے تو میں آئے کوب بھchin جا کر کیا کروں یہ نہیں پوچھا کیوں کہ کئی کو پتا ہے یہ نہیں ہے اور یعنی دشتر آتا ہی نہیں ہے تو میں کوپ بھپن میں جا کے کیا کروں گا یہ نہیں پوچھ گا کیوں کہ کئی کو پتا ہے راجہ دشتر میری پاس رات کو آئے دنہ رہے نہیں سکتے ان کو آنا ہی ہوگا پسچتی پھر راجہ دشتر کی کمزوری کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے کامی بیختی ہے یہ آکے ہی رہے گا میری پرتی اس کا بھی شیش اکشن آئے گا اوشہ آئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ راجہ دشتر میرے پاس نہ آئے آگئے وہ بھون میں چلے گی وہاں جا کے کیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہو بہت کچھ کہ کئی نے کہا ہے بہت کچھ راجہ دشتر نے کہا ہے آپ اس میں بات چیز بھی ہوئی ہے بچارے راجہ دشتر کو اپنے شکنجے میں قس لیا ہے تھسا لیا ہے دو ور کے لئے آپ نے وائدہ کیا تھا کہ دو ور مجھے دیجے گا بھرپ کو راج دیجے گا اپنے رام کو چورہ ورش کا بنباس دیجے گا اتنے ہو گیا ہے راجہ دشتر بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ایک بات آج آپ نے پڑی ہو گیا ہے کہ کئی بہت سپسٹ کہتے ہیں میں اپنی سوٹ کا سکھ نہیں دیکھ سکتے ہوئی ہے جو دیکشہ منتر نے دی ہے اسے بھلی بھاتی اس منتر کو یاد ہے میں اپنی سوٹ کا سکھ نہیں دیکھ سکتے ہوئی ہے میں اپنی سوٹ کا سکھ نہیں دیکھ سکتے ہوئی ہے دوسرے کا سکھ دیکھنا کتنا پچھن ہے کتنا دکھ دائی ہے دوسرے کا سکھ کیا جاتا ہے آپ کا لیکن ویس پشت کہتے ہیں میں سوٹ کا سکھ نہیں دیکھ سکتے میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی بھی پرکار سے سکھ ہی ہو ایسا ہوکے رہے گا آج بھگوان شری ون کے لئے پرستان کر گئے بہت کچھ ہوا ہے بہت افریش اتنا سمیں بھی نہیں ہے آپ کی سیوا میں کچھ کہنے کا ہاں جو ماتا سمترہ نے شکشہ دی ہے لکشمن جی مہاراج کو کل اس وقت ہے یا دن میں کسی وقت اسی چرچہ سے ارم کریں گے آج ماتر اتنا بھگ چنوں بھگوان کا دور جانا اس پرکار کا نہیں ہے جیسے آپ دلی سے آئے ہوئے ہو یہاں ہو دلی میں نہیں ہو اور جب دلی میں ہوتے ہو تو ہر دوار میں نہیں ہوتے بھگوان کا آنا جانا اس پرکار کا نہیں ہے بھگوان دلی میں بھی ہے تو ہر دوار بھی بھی ہے امریکہ میں بھی ہے ایک ہی سمیں میں ہے کب ہمیں دور محسوس ہوتے ہیں بھیتر بھی راجمان ہوتے ہوئے بھی بھگوان کبھی دور محسوس ہوتے ہیں اور کبھی بلکل پاس نیت ہوتے ہیں یہ آپ ہارے کا امدھم ہے کب جب بھی تر منترہ نہیں ہوتی تو بھگوان بلکل پاس ہوتے ہیں اور جب بھی تر منترہ آ جاتی ہے تو بھگوان پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور دکھائی دیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے بھگوان بھی ایوڈیا سے پرستان کر گئے ہیں نکل گئے ہیں یہ ہماری ایوڈیا ہمارا انتاکرن اس سے دور چلے گئے ہیں کہیں نہیں گئے ہیں نکل لوگوں کو اس پرکار کا لگ رہا ہے کیوں اس وقت منترہ کی رتی پرودھ کام لوگ اتیادی سب بکار اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور جہاں یہ بکار اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں رام نہیں رہتے جہاں کام آ جاتا ہے وہاں رام نہیں رہتے رام دور چلے جاتے ہیں پچھلے جنم میں منو جی مہاراج پربو رام کو کہتے ہو آپ میری چندرمہ ہو اور میں آپ کا چکور ہوں آج کے تئی کو آکے کہتے ہیں اری تو تو جانتی ہے تو میری چندرمہ ہے اور میں تیرا چکور بھگوان کہتے ہیں راجہ دشت نے چندرمہ بدل لیا ہے انہیں اب میری کوئی بشکتہ نہیں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہے چندرمہ بدل لیا ہے چندرمہ بدل لیا ہے راجہ دشت تھے میں تھا چندرمہ کبھی تو میں اتر بن کے ان کی گود میں آکے تھے لیا آج انہوں نے چندرمہ بدل لیا ہے کہ کئی کو چندرمہ بنا لیا ہے میری بشکتہ نہیں اس لئے بھگوان پرستان کر جاتے ہیں ہمارے انتکرن میں جب بکار آ جاتے ہیں رہتے ہیں لیکن جب بکار اچھلکود کرنے لگ جاتے ہیں ہم بکاروں کے ادعاق بن جاتے ہیں تب ایسا لگتا ہے بھگوان ہم سے دور چلے گئے ہیں اور جب ہم میر بکار ہوتے ہیں تو بھگوان بلکل پاس ہی ہوتے ہیں پاس ہی رہتے ہیں کہیں آتے جاتے نہیں ہیں جیسے ہم آتے جاتے ہیں دھرنے وال ہے یہ ہی سمافت کرنے کی اجازت دے سارن کتھا تو نہیں ہونے والے وہی ہیں مہر شیوشش جنہوں نے یو 有اسić تھی رچنا کری ہے وہی ہیں مہر شیوشش جنہوں نے رامجے سے شش کو شکشہ دی ہے چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں انیک پرکار کے بار تعلق چلتے ہوں گے چرچہ چلتی ہیں